الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ و بعد آج انشاءاللہ ہم ایک حدیث دیکھیں گے جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے قرآن کی فیدیہ والی آیت پڑھی ہے اور اس کی تشریف پیس کی ہے پھر ہم انشاءاللہ فیدیہ کی مسائل پر کچھ بات آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے روایت دیکھتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فی قولہ عزوجل وعلی اللذین یتیقونہ فیدیت تاام مسکین قال یتیقونہ یکلفونہ فیدیت تاام مسکین واحد فمن تتوہ خیرا تاام مسکین آخر لیست بمنسوخت الحدیث ربہ النسیل یہ سنان نصی کی روایت ہے حدیث 2317 ترجمہ دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ اللہ کے فرمان وعلی اللذین یتیقونہ فیدیت تاام مسکین کی تشریف کرتے ہوئے تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یتیقونہ یکلفونہ کہ اس آیت میں یتیقونہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے کہ جن کو مشقت کا سامنا ہو فیدیت تاام مسکین واحد فیدیت کی جو بات کہی گئے وہ ایک مسکین کے لئے اور آگے جو ہے کہ فمن تتوہ خیرا جو اور بطور تتوہ کرنا چاہے تو اور مسکین کو بھی کھلا سکتا ہے لئیست بمنسوخہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے اصل میں اس آیت کے اندر ایک لفظ ہے یتیقونہ اس لفظ کے کئی معانی مفاہم ہیں تو کچھ معنی کے لحاظ سے وہ آیت منسوخ قرار پاتی ہے جیسا کہ بعض نے کہا ہے لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمانہ ہے کہ اس کا وہ منسوخ والا معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کا ایک دوسرا معنی ہے اور اسے تبارے سے یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلخصوص جو فیدیت کی بات ہو تو بلکل بھی منسوخ نہیں ہے تو خلاص ہے یہ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کو منسوخ نہیں مانتے ہیں اور فیدیہ کے سسلے میں اسے ایک دلیل مانتے ہیں تو اب آئیے فیدیہ کے چند مسائل پر بات کرتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ فیدیہ کون دے گا یعنی روزے کی حالت میں کون سا ایسا شخص ہوگا کی روزہ چھوڑ دے کسی عذر کے وجہ سے تو اس کے بارے میں کہا جا سکے کہ اسے قضا نہیں کرنی ہے بلکہ اسے فیدیہ دینا ہے کیونکہ یہ بات معلوم ہونے چاہیے کہ فیدیہ کی گنجائش ہر ایک کے لئے نہیں ہے بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی وجہ سے روزہ نہیں رہ سکتے ہیں تو ان کو یہ رخصدی کے ہی کی روزہ توڑ سکتے ہیں لیکن ان کو فیدیہ نہیں دینا ہے ان کو بعد میں اس روزے کو قضا کرنا ہے لیکن کچھ ایسے ہیں عذر والے کہ جو روزہ توڑ دیں تو ان کو بعد میں قضا کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ فیدیہ دینے تو یہ کون سے لوگ ہوں گے وہ ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں اس میں سب سے پہلا شخص ہوگا دائمی مریض ایسا بیمار جو ہمیشہ کے لئے بیمار ہو جائے کسی ایسی بیماری کا شکار ہو جائے جو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے لا علاج بیماری کا شکار ہو جائے تو ایسے شخص کے سامنے اگر رمضان آ گیا تو اس کے لئے یہ گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا فیدیہ دے گا کیونکہ یہ بعد میں قضا بھی نہیں کر سکتا ہے یا اسی طرح سے کوئی ایسا مریض جو عارضی بیماری کا شکار تھا رمضان میں ایسے عارضی طور پر بیمار ہوا اور اس نے فیدیہ نہیں دیا بلکہ قضا کی اتنیت سے صرف روزہ چھوڑ دیئے لیکن بعد میں جب قضا کرنے کی نوبت آئی تو اس وقت جا کے وہ دائمی بیمار ہو گیا یعنی قضا نہیں کر پایا دائمی بیمار ہو گیا تو اس موڑ پر بھی اس کے لئے فیدیہ کی بات آ جائے گی کہ وہ فیدیہ دے سکتا ہے تو یہ ایک قسم کے لوگوں کی بات ہوگی کہ جو دائمی مرض دائمی بیماری کے شکار ہو جائیں وہ فیدیہ دیں گے اسی طرح سے بوڑھا ایسا بوڑھا شخص جو بلکل ہی کمزور ہو گیا اب ضائع سی بات ہے کہ وہ واپس جوان تو نہیں ہو سکتا جو بوڑھا ہے اس لئے وہ دن بہ دن کمزور ہی ہوتا جائے گا تو ایسا شخص بھی اگر فیدیہ دے اور روزہ نہ رکھے تو اس کے لئے یہ گنجائش ہے کیونکہ اس کے لئے کوئی دوسرا حل نہیں ہے تو یہ دوسری قسم ہے بوڑھے لوگوں کی جو بہت زیادہ کمزور ہو گئے وہ فیدیہ دیں گے روزے کی جگہ پہ تیسری قسم ایسی عورتوں کی ہے جو حمل یا رضاعت کے دور سے گزر رہے ہوں یعنی وہ حمل سے ہوں یا بچے کو دودھ پلا رہے ہوں تو اگر ایسی عورتیں ہیں تو ان کے لئے بھی یہ گنجائش ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں وہ فیدیہ دیں یہاں پر کچھ علماء کا اختلاف بھی ہے ہم اس تقصیل میں نہیں جائیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر حمل والی عورت یا رضاعت والی عورت زیادہ مشکت میں ہو تو اس کے لئے یہ گنجائش ہے فیدیہ والی ورنہ اگر بہت زیادہ مشکت نہیں ہے بعد میں وہ روزہ پورا کر سکتی ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ فیدیہ نہ دے بلکہ بعد میں روزہ پورا کرے تو اگر واقعی کسی عورت کو یہ حوصلہ ہے یہ حمد ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھ سکتی ہے پورا کر سکتی ہے اور بہت زیادہ وہ حمل کا شکار نہیں ہوتی ہے تو اس کے لئے بہتر تو یہ ہے کہ بعد میں روزہ رکھ لیکن اگر وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتی ہے تو اس کے لئے یہ گنجائش ہے کہ وہ فیدیہ دے کر روزہ چھوڑ سکتی ہے تو یہ کچھ ایسے لوگوں کی قسمیں ہیں جن کو روزہ چھوڑنے کی گنجائش دی گئی ہے اور ان پر یہ لازم نہیں کیا گیا ہے کہ بعد میں انہیں قضاء کرنا بلکہ وہ صرف فیدیہ دے دیں ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا انہیں روزہ کی قضاء کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر ایک بات اور واضح کرتوں کہ کچھ لوگ پاگل کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جو شخص پاگل ہو گیا دماغ اس کا کام نہیں کر رہا ہے تو ایسے آدمی کیا کرے گا وہ روزہ رکھے گا یا روزہ نہیں رکھے گا بعد میں قضاء کرے گا یا فریے کی وہ فیدیہ دے گا تو میرے بھائی جو شخص پاگل ہے وہ اصل میں دائرے تکلیف میں آتا ہی نہیں ہے یعنی وہ مکلف ہی نہیں ہے اس پر روزہ فرض ہی نہیں ہے تو جب اس پر روزہ فرض ہی نہیں ہے تو اسے فیدیہ وگرے کی کوئی بات ہی نہیں ہے یعنی روزہ کا وہ پابند ہی نہیں ہے تو جو شخص پاگل ہو گیا جس کے پاس دماغ نہیں ہے عقل نہیں ہے عاقل نہیں ہے تو غیر عاقل پر روزہ فرض ہی نہیں ہے غیر عاقل شخص روزہ کا مکلف ہی نہیں ہے اس لئے اس کے بارے میں فیدیہ وغیرہ کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں وہ نہ روزہ رکھے گا نہ فیدیہ دے گا نہ قضا کرے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا کیونکہ وہ پاگل ہے وہ فاقد العقل ہے وہ مکلف ہی نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ فیدیہ کی مقدار کیا ہے یعنی ایک شخص اپنے روزہ کی جگہ فیدیہ دینا چاہتا ہے تو کتنی مقدار میں فیدیہ دے گا تو دیکھیں اس بارے میں قرآن میں یا سیدیس میں کوئی تعین کوئی تحدید نہیں آئی ہے کہ فیدیہ کتنا دینا ہے قرآن صرف اتنی بات کر رہا ہے کہ کھانا کھلانا ہے کتنا کھلانا ہے مقدار کیا ہو اس کے بارے میں قرآن خاموش ہے اس لئے عرف کی بنا پر ہم یہ تے کریں گے کہ ایک شخص جس کو ہم کھانا دے رہے ہیں اسے کتنے کھانے کی ضرورت ہے ایک شخص کتنا کھانے والا ہے اپنے محلے کے لحاظ سے اپنے علاقے کے لحاظ سے ایک شخص کی دن بھر کی جو خوراک ہے سہری کی افطار کیا جو بھی اس ماحول میں چلتا ہے اس علاقے میں چلتا ہے تو کسی بھی علاقے میں کسی بھی جگہ پر یومیاں صبح سے شام تک ایک آدمی کتنا کھاتا ہے سہری افطار اور جو کچھ اس کا معاملہ ہوتا ہے اس حساب سے اس کو کھلانا ہے یہی اس کی مقدار ہے اس کے بارے میں کوئی خاص حد تہ نہیں ہے کچھ لوگوں نے دوسرے مسائل پر قیاس کیا ہے اور آدھا سا اس کی مقدار بتائی ہے لیکن حقیقت یہی بات بہت مضبوط نہیں ہے صحیح بات یہی ہے کہ اس کی کوئی مقدار ہے ہی نہیں آپ اس بات پر غور کریں کہ سب یہ مانتے ہیں کہ ایک آدمی فدیہ دینے کے بجائے اپنے گھر پر کھانا بنا لے اور بلا کے کسی کو وہی کھلا دے تو وہی کافی ہے تو بتائیں اس میں کونسی مقدار کی بات ہوگی اس میں تو کوئی مقدار نہیں ہوگی اور ایسے ہی صحیح بخاری میں امام بخاری رحم اللہ نے انس رضی اللہ عنہ کا ایک اثر نکل کیا ہے جو اور بھی بہت ساری کتب میں صحیح سنہ سے موجود ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب آخری عمر کو پہنچ گئے اور روزہ رکھنے سے معذور ہو گئے تو وہ کیا کرتے تھے روزہ نہیں رکھتے تھے اور اس کی جگہ پہ وہ گوشت اور روٹی بھیجتے تھے کسی کو کھلاتے تھے تو گوشت اور روٹی اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے بلکہ یہ ظاہر سے بات ہے کہ جتنی سامنے والی کی ضرورت تھے اتنا وہ دیتے تھے تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اس کی کوئی مقدار متعید نہیں ہے عرف کے لحاظ سے جتنا آدمی کو ضرورت ہے اتنا آدمی کو کھلائے یا یہ کہ ایک آدمی اپنی حیثیت کے حساب سے کسی کو فدیہ دے یعنی وہ خود صبح سے شام سے جتنی خوراک اٹھاتا ہے اسی اعتبار سے وہ یہ تے کر سکتا ہے کہ کتنا اسے دینا ہے اپنی حیثیت کے اعتبار سے آگے بڑھتے ہیں اگلا مسئلہ یہ کہ فدیہ دینے کا طریقہ کیا ہے تو دیکھیں فدیہ دینے کا طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی قرآن و حدیث میں کوئی خاص پابندی نہیں آئی ہے کہ کس انداز سے آپ کو فدیہ دینا ہے اس لئے کسی طرح سے بھی اگر آپ کسی غریب کے پیڑ تک یہ خانہ پہنچا سکیں تو وہ انشاءاللہ کافی اس کا بہت سارا طریقہ ہو سکتا ہے مثال کے طور پر یہ کہ ایک آدمی ایک ہی مسکین کو پورے رمضان کھانا کھلا سکتا کوئی مسئلہ نہیں ایک آدمی کو اگر پورے ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھنا ہے اور وہ واقعی معذور ہے تو وہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ کسی ایک فقیر کو پکڑ لے اور پورے ماہ صرف اسی کو کھلاتا رہے کوئی مسئلہ نہیں یہ ایک شکل ہے دوسرا طریقہ یہ کہ وہ الگ الگ مسائکین کو تلاش کریں یعنی تیس دن کا مہینہ آئے تو تین مسائکین کو کھانا کھلا دے اس کی بھی گنجائش ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یا یہ بھی ایک شکل ہو سکتی کہ وہ اپنے گھر پہ کھانا بنائے اور روز آنا کسی مسکین کو دعوت دے دے کہ روز آنا چاہے ایک ہی مسکین کو بول دے کہ ڈیلی آؤ ہمارے گھر پہ کھا کے جاؤ یا روز آنا الگ الگ مسکین کو بولا ہے کہ آج تمہاری دعوت آؤ گھر پہ کھانا کھا کے جاؤ یہ بھی ہو سکتا ہے یا یہ بھی ایک شکل ہو سکتی ہے کہ اگر اس کو تیس روزے چھوڑنے ہیں تو وہ تیس مسائکین کا کھانا اپنے گھر پہ بنوالے اور ایک ساتھ سب کو بولا کے کھانا کھلا دے یعنی سیری کھلا دے افطار کرا دے جو بھی ایک عام خوراک ہے اس حساب سے تیس لوگوں کا بندوبست ایک ساتھ ہی کر دے ایک ہی دن میں کر دے ایک ہی مسکین کے گھر اگر وہ راشن بھرانا چاہتا ہے تیس دنوں کا تو ایک ہی مسکین کو تلاش کر کے اس کے گھر پہ تیس دنوں کا راشن بھرا دے یعنی تیس دن روزانہ اسے کھانے کے لیے جو جو چیزیں لگتی ہیں وہ ساری چیزیں دے دے اور ساتھ میں اگر اس کو بنانے کے لیے کچھ پیسے وگر لگے تو وہ بھی دے دے یعنی اس کا پورا پورا پیکج اس کے حوالے کر دے کھانے کا کہ تیس دن اس کے کھانے کا بندبس ہو جائے تو اس طرح سے وہ راشن بھی دے سکتا ہے یا الگ الگ لوگوں کو الگ الگ حساب سے بھی دے سکتا ہے تیس نہیں بلکہ تین لوگوں کو دے دس دن کا راشن تین مسکین کو دے دے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں اور آخر میں یہ بھی واضح ہے کہ اگر کوئی عذر ہو یعنی کسی ایسے علاقے میں لوگوں جہاں غریب نادار لوگ نہ ہوں بھوکے لوگ نہ ہوں کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے خاص طرح سے آج ایم سال تو ایسے لوگوں کی بہت زیادہ تعداد ہے جو بھوکے ہیں جن کو کھانے کی ضرورت ہے اس لئے اس سال تو یہ مسئلہ پیدا ہونے کا سوالی نہیں ہے لیکن اگر کسی علاقے میں اور کسی موقع سے ایسا ہو کہ آدمی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی غریب نہیں دکھ رہا ہے جہاں کھانا لینے والا یا کھانا کھانے والا کوئی غریب نہیں دکھ رہا ہے کوئی مسکین نہیں دکھ رہا ہے تو ایسے موقع پر اگر آدمی مجبوری میں پیسہ دینا چاہے کسی غریب کو کھانے کی حساب سے تو پیسہ بھی دے سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں ایک اور مسئلہ دیکھتے ہیں وہ ہے مرہوم کے روزوں کا فدیہ یعنی ایک شخص رمضان کے مہینے گزار لیا اور وہ معذور تھا روزے نہیں رکھ سکا اسے فدیہ دینا تھا لیکن فدیہ بھی نہیں دے سکا اور انتقال کر گیا فوت ہو گیا تو اب اس کے مرنے کے بعد کیا اس کا فدیہ دیں گے دیکھیں اس بارے میں درست بات یہ ہے کہ اگر مرنے سے پہلے اس نے وسیعت کی ہے فدیہ دینے کی تب تو فدیہ دیں گے کیونکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ ایک آدمی کا ارادہ کیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے روزے چھوڑے اور فدیہ دینا تھا فدیہ نہیں دیا اور بعد میں بھی دینے کا کوئی ارادہ نہیں تو ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کا ارادہ تھا تو ایک شخص اگر فوت ہو رہا ہے اور وسیعت کر رہا ہے کہ میں فدیہ میں دینا چاہتا تھا میرا ارادہ تھا لیکن مجھے موقع نہیں ملتا اس لئے میرے مرنے کے بعد میرے مال سے یہ ادا کر دینا تو پھر اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے گا اس کے مال سے آگے بڑھتے ہیں ایک چیز اور کی یہ جو ساری مسائل آپ کو بتائے گی فدیہ سے متعلق یہ مسائل صرف رمضان کے روزوں سے تعلق نہیں رکھتے ہیں بلکہ نظر کے روزوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی نے نظر مانا کہ میرا فلاہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا اس کا کام ہو گیا اب روزہ رکھنے کی باری آئی تو وہ دائمی مریض ہو گیا تو اب کیا کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ جب دائمی مریض ہو گیا یا بڑا ہو گیا یا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا جو یہاں آپ کو بتایا گیا ان مسائل کا شکار ہو گیا تو وہ بھی یہی کرے گا یعنی وہ فدیہ دے گا آگے بڑھتے ہیں ایک آخری بات واضح کر کے بات ختم کرتا ہوں یہ کہ کچھ لوگوں نے فدیہ کیلئے ایک ہیلہ تراش کے رکھا ہے یعنی ایسا شخص جو رمضان کے روزے نہیں رکھا واقعی کسی مجبوری کے وجہ سے اور وہ رکھنے کے قابل نہیں تھا تو اسے فدیہ دینا تھا لیکن اس نے فدیہ نہیں دیئے ایک رمضان ہوا اس کا نہیں دیا دو ہوا تین ہوا کئی رمضان کے فدیہ اس نے نہیں دی تو اب وہ مر گیا تو اب کیا کریں تو دیکھیں اس تعلق سے کچھ لوگوں نے ایک عجیب و غریب ہیلہ نکال کے رکھا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد چار پانچ لوگیں کٹھا ہوتے ہیں ایک آدمی جو ہے فدیہ کی ایک رکم کسی کو دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم مجھے ہبا کر دو پھر اس کو ہبا کرتا ہے تو سمجھئے ایک فدیہ ہو گیا پھر واپس اس کو دیتا ہے اور واپس دیتا ہے پھر اس سے واپس لے لیتا ہے پھر ایسے لیندین ہوتی رہتی ہے تو جتنی بار دے گا اتنے روزوں کا سمجھو فدیہ ہو گیا تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں بیکار کے ہیلے ہیں کتاب و سنت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس طرح کے ہیلوں کا پرچار کرنا یہ لوگوں کو سستی پر امارتا ہے اور لوگوں کے اندر عبادت کا شوق کم کرتا ہے عبادت کیتے ہیں ان کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے اس لئے اس طرح کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے اور اس خوشمہ میں نہیں آنا چاہیے کہ کسی ہیلے وغیرہ سے بھی ہم فیتیا وغیرہ سے چھوڑکا رہا پا سکتے ہیں تو یہ چند مسائل تھے فدیہ کے تعلق سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں ہر عمل انجام دینے کی توفیق تا فرمائے آمین رب العالمين آمین رب العالمين